علم کا معاملہ بہت ضرور درست ہے علم کے بغیر اگر ہم کہیں چلتے ہیں تو یاد رکھیں سب trouver گڑھے کے علاقے ہ aviation گڑھے میں ڈائج جائیں گے علم روشنی سرکار نے کہنا علم روشنی ہے اگر روشنی کے بغیر آپ کسی راستے پر چلنا چاہیں اور اندھیرہ ہو چاہتا خوش بھی نہ دیکھتا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ راستہ پار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سرکار نے ایسے ہی نہیں کہتے ہوگا تو آپ ہر معاملات میں الحمدللہ جہلہ کا انداز بچ جائے گئے اور یاد کہ سکان نے ایک اور فرمایا آپ فرمایا جو شخص علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم کرتا ہے جو اسے پہلے حاصل ہی ہوتی ہے اسے کیسے ابی الحمدلہ مرحمد قاسم صاحب نے بیان کہا اللہ اس علم لدنیتا فرمایا اور یہ یاد ہے کہ جتنا آپ کیسے علم ہو اگر اس بے عمل کیا گا ہے تو ایسے علم کے دروازے جھتے ہیں جو آپ نے نہ کہیں سنے ہوں گے نہ کہیں پنے ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے حاکست ہے غیر سے ملتے ہیں اس بندے خدا تو انشاءاللہ علم کی یقین ہے کہ آپ ضرور علم حاصل کریں گے اور اگر نے بچوں کو اس طرح علم سپھائیں گے کیونکہ اگر علم نہیں آدھ رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پسا وقت میں ذاتہ دیتا ہے اور ہم نے آپ کو دیکھتے بھی ہیں میجت و بنحال ہے کہ جن کا انتظار کیا جاتا ہے جن کا انتظار کیا جاتا ہے وہ جنازم شریف نہیں ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ علم نہیں ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ جنازم کی نماز کے اتنا بڑا سواب ہے گناہ قبیرہ کو بھی ختم کر دیئے تو وہ ضرور شریف بنائے گی تو اس لئے سرطار غزمہ فرماتا ہے جو شخص حقیب کے بغیر عبادت مشغول ہوتا ہے اس کے عبادت اور فساد غالب ہوتا ہے یاد رکھیں وہ فساد غالب ہوتا ہے اس بات کو ذہن نشین رکھیں اور تھوڑی سو بات آپ کو بتا دیں کہ اچھے ہی بتائیں کہ ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم اولیاء کرام سے محبت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ولی ہیں وہ person اور بتائی گیا ہے کہ اللہ والوں سے آپ جو محبت کریں تو مطلب سے نہیں اللہ والوں سے محبت کریں تو مطلب کیلئے نہ دیں اگر واقعی میں آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی مراد یہ نہ ہو کہ ہم فلا دیکھ پکوا دیں گے میرا کام چلیں گے ہم فلا چادر چلوا دیں گے میرا فلا اولاد ہو جائے تو یاد رکھو اللہ والوں سے محبت کرو ان کی بارگاہ میں جاؤ اللہ کے لئے اس لیے کیونکہ اللہ کو پانے کیلئے کیونکہ یاد رکھیں اللہ والوں کے کلام دبا اور نگاہ شفاہ ہوتی ہیں ان کے کلام دبا اور نگاہ شفاہ ہوتی ہیں تو اس بات کو رہن و شنکیں اگر اگر ہم اپنے رب کیلئے نہیں کر رہے ہیں مطلب سے کر رہے ہیں تو ایسی کیا محبت کیا فائدہ محبت سے ایسی محبت کو دیا کہ اولاد کے لئے کر رہے ہیں رزق کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد اور رزق تو جانورک بھی اتا کرتا ہے وہ تو ملنے ہیں سرکار مولا نے شروع خلا فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے قسم سے زیادہ نہیں ملتا ہے اچھی یہ بتا ہے کہ اولیاء اکرام کے ہم ازادات اولیاء پر حاضریں دیتے جا کے اپنے تمام حالتیں رکھتے جا کے کیا اللہ والوں کے ہم نے زندگی کو دیکھا ہے ہم نے اللہ والوں کے زندگی کو دیکھا ہے کس طرح سنتوں کے پابن کس طرح سے عبادہ پر یاد آج جتنوں غوث عظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایسے سے واقعات نیتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے مو قلیدہ موکو آتا ہے کس طرح سے عبادہ کس طرح سے مجاہدہ اور کس طرح سے دنیا سے بیرغبتی ایسے معاملات عمل دے جاتی ہیں چھوٹی خود بات ہے انشاءالک کل شروع جاتا ہے ایسے یہ ایک پتبہ حضور غوث العدم دستگیر رضی اللہ علیہ وسلم جو بغداد میں تھے تاب حصول علم کے آپ نے بغداد اختیار فرمایا تو کوئی شخص آیا آپ سے ملاقات کیا ملاقات کرنے بعد میں کہنے لگا اے اپنے قادر آپ کی والدہ کی طبیعت علیل ہے آپ کی والدہ کی طبیعت علیل ہے تو حضور غوث العدم اب چونکے اولاد اولاد ہے اور وہ بھی گولا کہ بہت سو برسوں ہیں دور اپنے والدہ سے تو حضور غوث العدم پاپ کو جب یہ معلوم چلا تو والدہ کی محبت میں رہا رہا گیا تو آپ نے جو ہے قرآن کی ہی وہ حاصل اسی وقت سفر کا ارادہ فرما لیے سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے سفر کرتے کرتے جلان پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں راب کا حصہ ہو چکا تھا آپ اپنے گھر کے دروازے پہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں تو انداز سے آبادہ کہا اے میری پیاری والدہ میں تمہارا بیٹا عبدالقادی کہا اچھا میرے بیٹا عبدالقادی کیا بیٹا تم عالی ملگے کیا بیٹا تم نے جس مقصد سے نکلے دے کیا وہ مقصد پورا ہو گیا تو سرکار غصبہ نے فرمایا اے میری پیاری والدہ ابھی وہ مقصد مکمل نہیں ہو لی تو پتہ ہے ماں ماں ہوتی ہے آج کل جو محبتیں ہو رہی محبتیں نہیں ہیں یا عذابتیں فلن اس لیے کہ جو ماں جو والدیں اپنی اولاد کو دین سے دور کرتے ہیں وہ محبت نہیں دکھا رہے ہیں کیا کوئی ماں ماں کوئی باپ چاہے گا کہ میری اولاد کو خون پیتیاں پیلائے دیں کہ انہیں ساں پیچھوٹے سے کوئی نہیں چاہے گا ہاں یا عذابت نہیں چاہتے ہو تو کس واقعی سے نسید حاصل کر دو آپ کی والدہ مطمئن نے کہا بیٹا عبدالقادر جیسے آیا ہو بیسی پلٹ کر چلی جاؤ آپ نے فرمایا آپ کی والدہ نے کہ بیٹا جیسے آیا ہو بیسی پلٹ کر چلی جاؤ کہا ہونے لگے اپنی اپنی چہرہ تو دکھا دی اپنی طبیعت تو بتا دو آپ کیسی ہو کیسی نہیں کہا بیٹا عبدالقادر میں نے تمہیں اللہ کیلئے بخش کیا ہے میں نے تمہیں اللہ کیلئے بخش کیا ہے جاؤ میری تمہاری ملاقات قیامت میں ہوگی بلٹ جاؤ آپ اس اعلو تمہاری مراد مطمئن نہیں بھی بطا یہ دعا ہوتا جس کی بڑی بات ہے اس ماں اور بیٹی کی ملاقات کا صرف دروازے کا فرق ہے دروازے کا فاصلہ ہے اور ان کی بڑی بات کوئی ماں پوزوان سے کہے بہت بڑی بات ہے مرحا اللہ اللہ کی محبت میں سکھ گیا تو انشاءاللہ ہم سب رہا سے ارادہ نیت پر لیں کہ اپنوں اولادوں کو علم دین سٹھائیں انشاءاللہ اور یہ بھی آت رہا ہے وہ ہمارے علم اکرام کے سوقت میں بتاتے ہیں جسے کہ چار باتیں شہر میں یہ بتایا کہ علم اسیخ ہو یا پہلے بتایا طالب علم بن جاؤ اگر طالب علم نہ مانتا ہو تو کس طرح سے پہلے عالم ہو جاؤ اگر عالم نہ ہو تو طالب علم بن جاؤ اگر طالب علم نہ ہو تو علم مسیحیں والے بن جاؤ اگر وہ بنا تو عالم صحبت والے بن جاؤ ان سے محبت کنے والے بن جاؤ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں عالموں کی صحبت اختیار کریں اور عالموں سے محبت کھائیں گے کیونکہ یہی وہ عالم ہوں گے اگر انہیں لوٹا بھی دیا ہوئے عالم حضور کا تو یہ کل پروزے قیامت کے حالے شکارش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اولاد کو علم مسیحیں کھائیں گے اس خانقہ کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو خدا سے ملانا اور انشاءاللہ ہم اور یہ بھی آر رکھیں کوئی بھی طریقہ کوئی بھی معارفت کوئی بھی حقیقہ شریعت سے حق نہیں ہے بلکہ شریعت کی ہی کیسے بھی بستے شریعت کی کوئی بھی بتایا حضور خوزبان فرماتے ہیں شریعت پیڑ کر تناہ ہے شریعت جو ہے پیڑ کر تناہ ہے اور طریقہ جو ہے اس کی شاخی ہیں معارفت اس کی پقتی ہیں حقیقت اس کا فل ہے اب ملے بتایئے کہ تناہ کر دے تو کون سا پیڑ رائے گا تو انشاءاللہ ہمارا خیال لقیئے لوگ اگر طریقہ کو اختیار کرنا تو شریعت کے پاوند دے اگر طریقہ کو تعامل ہونا تو شریعت کے پاوند دے اگر معارفت خدا حاصل کرنی ہو تو شریعت کے پاوند دے کیونکہ بغیر شریعت کے کچھ بھی نہیں ملتا اچھے یہ بتایئے سارے والدان محبت محبت کہتے ہیں طریقہ معارفت ہے کون سی ایسی طریقہ دے جو رسول پاپ نے شنر سے حد دے کون سی ایسی محبت پر دے شریعت ہے تو مصطفیٰ کی پرے رہا ہے مصطفیٰ کریم کے ہے نا تو انشاءاللہ ہم غلامان رسول ہیں غلامان رسول ہیں انشاءاللہ منیت کریں گے شریعت کی پاوند دے کریں گے انشاءاللہ پاسدار دے کریں گے انشاءاللہ آئیے سب جائے پاسدار دے کریں گے انشاءاللہ اس سے قبل کلائے ذکر کلائے جو خانقہ کا ایک معمول ہے لحمد لات